نو اکڈین نا دے ہو در شلالک بنہاری جیڑا بانو بانو کین نا جہاں بلاوے ٹیمبر لے سالو قدرت قبل ہماری سا دو سا اگلال اکڈا سگاہو جو پرابکی آت پیاری سا دو سا اگلال اکڈا سگاہو جو پرابکی آت پیاری جگہ جگہ اٹالو رہن کالے داتو بکشاند پادشاہ کالکالے شریع گروہ گرامت سہم سچے پادشاہ جیڑے پابل کبیتر چالے کم لاندھ چڑھ مل بیٹھے ست سنگی پیاریوں بیٹھے ایک آگر کریے آدم سکتاویا سب تو پہیا گروہ پتہ جی شاہر کرو آکھو جی ویاہ کرو جی کا خالصہ ویاہ کرو جی کی پھٹے زندگی دے پیاری بیٹھے ملک دے جیبن بیٹھے بڑیاں مشکلہ دکھ سکھ اطلاع چڑھا کے اکثر اوڈے میں تنیا مجھ کوئی ایسا ملک نبلا اوکھا ہے جیدے جیبن مجھ دکھ سکھ لا پائی ہو پڑا ہر ملک دے زندگی دکھ سکھ ہوں دے لے بھرکسر پہ اتنے جب وہ کرے کہ سفر کر دے جے ایدہ سہارہ پکا ہوئے ایدہ آسرہ پکا ہوئے پھر دکھا مجھ دین دا نہیں ہے دکھتا ہوں دے لے انہیں بھی کسی زندگچ دکھ نہیں ہوں دے دکھتے ہوں دے لے اور جیدے منک دے تیرا بڑی کرپا ہو جائے انہیں گروہ مر جائے گروہ سہائی ہو جائے تو وہ ملک اپنے زندگچ پہ لگانے بس کل اتنی ہے تو میرے مالک نے کرپا کی تھی کیل لگے پندیاں تو چار سجاوں میں طرح اپنے دیارے پندیاں دیکھ کے اے اندازے لالوں میں شاید میں بھی ہر کسی غورتی روڑنے میرے کل تالہ ہوئے میرا سریر اپنا چل دا ہوئے میرے چگردے بچ چار میرے سجن میں تر ہو بنا تو میرے ہر کسی بھی لوڑنے سہید آکتے میں تیری مانگیاں پر لکھا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ دکار میں یہ ہے سہید کہنے نے بھی سجن میں ترہ بھی گلتی تے بات سے تیرے سکھا کر کے ہے سکھ میں آل بہت مل بیٹھتا اگاہ تو چاہے جس کے رہے بے پتہ پر یہ سب کی سنگ شاڑ تو کون آبت لے رہے جس طرح تے میں بپتہ بھی کہنے بچے تیرا ساتھی کسے نہیں بڑھنا ہو تیرا اگر ساتھی بڑھنا ہے سہائی ہو رہا ہے تو ٹیبل پرمیشن میں جاگوری نہیں ہو رہا ہے اور ہرالیڈی کا لے ہے سکھ میں اس سے اگر ایک بچل بچاری ہے سب کے لئے بھی جڑا سابتوں بڑھ کا مولد ہے تی بندہ ادھے لے سابتوں کٹ پرید کر دے امرت بہت بہت اللہ ہے آگ آلت جو رکھا لہار تیس سے اوپری تلک کرے گوار جاکی سیدہ مولد پاگے تاک سے مورا من نہیں لگے جو ٹھاکر سد سدہ حضورے تاکو اندہ جالت دیرے جاکی تہل پاگے درگ مول تسام پسارے مگد اجال سدہ سدہ اے پلنہار نال کا رکھنہار اپار اوکھے بلے تلک سے کام نہیں ہونا کیبل سہائی گروہ نہیں ہو رہا ہے اور گروہ سہائی ہو جائے پھر خیال کریں جی بندے پہندے اندر جتنیاں بھی مشکل ہیں تو بڑیاں سکھین ہو جاندی یعنی ملک پھر کبر ہو جاناں نہیں مالک بھی کرپا ہو جائے مالک بھی بخشش ہو جائے پس گروہ سہائی ہو جائے ایک بچن ہڑکا ماں پھر شبد نہ جڑیئے سدگردی والیدہ کیزہ چارے بچن ہے میرے مالک آخر نے کہ لگے میرا سدگردی ادھا جہلو ہے پرب سے لاغ رہے ہو میرا جیتا آدھ 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 پرب صدا سہائی تانہ ہمارا میٹا تو آدھ 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 شدیب سہائی ہے میرا لاغ رام سوہیتا میرا جیتا میرا پیار میرے گروہ نہ لگیا کیونکہ میرا گروہ ہی میرا سہائی ہونا با رہا ہے اوکھے بلے میرا کسے میں سہائی نہیں ہونا گروہ بچے خوبی ہے ایک ہلے شد کے نہیں جاندہ ایچہ جنہوں گا گروہ نمالیاں دا والے سے لئی ہے نا جنہوں گا کوئی ماننے جنہوں گا کوئی آسرہ نہیں گروہ انہوں آسرہ دنے تو دن بچ چار گلنا دنیا بچے نہیں میجریا گروہ کرنے ہیں پہلی گلنا جنہوں نے سہارا تکاں میں نے اے نہ کرے کوئی پہ تو تے اگرہ دا پریا ہویا میں تیری مدد کی کرا گروہ میرا او ہے جیڑا اپنے سیدک دا پردہ کا جلند ہے اے نہیں کہیں گا پہ میں تیری مدد نہیں کرنی میرے گرڑاک لیا سلطن کا سلکا ستگرڑاک لیا محباپی پردہ پہلی گلے انہیں مجھے اے ہوئے دو جی گلے اور میرے ہر وقت ناڑ گائے گھڑا ہوئے کتے اشیگ اللہ ہوئے نا کتے جاماں اے اتھے گروہ دی پہنچ ہی کوئی نہ ہوئے گروہ کبھی بھی اتھے مانی جا سکنا سب اینے بھی میرا گروہ جیڑا ناڑ اتھے صدیب ناڑ ہے گروہ میرے سانگ سدا گھے ناڑے سمر سمر پیچے سدا سماڑے اے زندگی چکھی کڑی بن بھی نہیں گروہ میرے ناڑ ہے تیجی گا ناڑ او دکار درتی نا ہوئے بھائی ناڑنا ہوئے کہ تے اشیگ اللہ ہوئے انہوں لوڑ پہنے تے ادھوں کنارہ کر گئے کہنے گے صدیب ناڑ اے بھی کل چیتا رکھیں گروہ کا ایڈا دیا جو ہے اپنے شوک دی رکھنے ایک پاسے رہی جے پہ گروہ کو آکے بینٹی کرے میرا تلک جدو اتر رہا ہے اور تلک جنجو بھی پاکے سدا ہوئے تے گروہ کو دیکھا کر اپنا آپا باہر دیندہ ہے جو ٹھیکا لگ کل میں کچھ گروہ کو نہ منگا تے گروہ دی پہنچ ہوئے تینا ہوئے بھی کسے ادھگا کہ ہر یہ کار نہ بن جائے پہ گروہ ایس تو اگے میری مدد کاری نہیں شکلا گروہ دی سمرہ تھا یہ نہیں ہے شاہد کہنے اے بھی اپنے منا پر منا میرا گروہ ایڈا بڑا دیا نہیں ہے میں نے گروہ بچھا تے رابہ بچھ کوئی انکر نہیں ہوں گا میں نے کوئی انکر نہیں لگنا میں نے اے اپر تیت ہوں گا میرا گروہ کی رابہ داری پہ گروہ بچھ تے رابہ بچھ کوئی نہیں کیونکہ گروہ ہوں گا ہی ہوئے ساتھ پرک جنجا لیا ساتھ گروہ تسکا لاؤ تسکا سانگ سکھ ادھر ہے لامکہ ہر پر لگاؤ کہ آج میرے گروہ سکھ اچھا نے تبا کی تھی کہہ لگے میرا گروہ میرا سہائی ہو گیا جنہاں گروہ سہائی ہو گیا وہ انہوں نے تی میرے تی میشانیہ میں ایک پانہ ہور تمت بڑھا زندگی دیا بہت ہاتھ گروہ ہے جنہاں فیصلہ اسی اپنے لاتگی برہ کر لینے جب دوجہ شکلہ مجھے کہہ گیا تو بہت گروہ اسی دیکھ لئی گا ہے پھر جے میں گروہ نو پیار کر دے گروہ بھی مجھے پیار کر دے میں گروہ اگر پیٹا رکھ لے تو گروہ بھی میری اچھوڑیاں پر دے اس قلدی کی نشانی ہے اس قلدہ سادے کو کی سبیت ہے اس قلدہ سادے کو کی پرتکھر مثال دے سکنے اپا تو گردیب نے اج کچھ نشانی ہے جنہاں اٹھے گروہ مہربان ہے جنہاں اٹھے گروہ دیا نو ہے جنہاں اٹھے گروہ دی میر پر ہی نظر ہے انہاں دی زندگی دیا میرے مالک نے اج دے امرت بطن بچ بکشش کی تھی جنہاں اٹھے گروہ دے کیونکہ اج دے شبل بچ بہت کوئی دیا اپا پشلے بلات اتحاسک پاک پا رہا ہے کیونکہ اتحاسک بہت سال اج دے کوشش کریں گے گروہ کے بطنوں میں چلے بڑھ دیں سادیدہ امرت بطن ہے میرا گروہ دیا آپ سے آئی میں فیرو کرد گئے بہتا تو میرا خیال بھی آج کوئی گروہ دیارہ صاحب ایسا ہوگے یا ایسے کیسا ہوگے جیدت جو کہ سمجھ اکھانڈ پر صاحب رہ کے لئے لاستانہ پر نہ ہوگے ہر ایک گروہ دیارہ بچہ ہر ایک تھامہ جو کہ دیر کا اکھان پر صحب دے لے مبارک ہو میرا مطلب ہے اس کا لئے نہیں پر میں ایک دیرتی کرنا چاہتے ہیں تُس ہی ہر ایک میٹنگ ہر ایک اکاتھ ہر ایک گرد بات تُس تو باہدی کا گرد پچھتے ہو پہ تاتن ارنا کی نکریا جیدی میٹنگوں ہوئی ہے جیدی بیچار ہوئی ہے جیدے لوگ کٹھے ہوئے ہیں ایرے بچہ تاتن ارنا کی نکریا انجھے کوئی سالوں پچھے پہ تُس ہی اکھان پر صحیح کر دے صحیح پار کر دے ربنی بھار دے تو انجھوں کوئی پچھے بھی اکھیر چتا تک کی ہے انہی چودہ ستی انکھ تُس ہی بھار دے پڑے عادتوں لے کے اور پتاک تُس ہی ربنی بھار پڑی تو انہوں نے ملیا کی کی تاکتا ہے کی مرنے تیمیرے والک پکا کیا تیمیرے والک پڑے کی نہیں کرنی جو نے تُس ہی اپنے دے ہوا ہے پہلی گل جدوں بھی کریں اخد پر سہج پاٹھ جو مرضی بھی کر کے ہٹے ہو تیمیرے والک پڑے ہیں انہوں نے تیرہ کیتا جاتے ہیں نہیں پہلی گل اے اے بھی سکھا تو آج اپنے کماندہ ہنکار کرنا چھٹ دیں گا ساری دنیا بیچ جنہی چرچ ہے وہ کم بھی چرچ ہے میں آ کچھ کیتا میری پارٹی نے آ کچھ کیتا میرے بندیاں نے آ کچھ کیتا میں آ کچھ کیتا جتنا کچھ ہے پہو کت دے چگڑا لے لیے کروالی کروالی دے چگڑا لے لیے کسے گل بچ لے لیے ہر ایک بندہ کی کماندہ ہنکار اپنے جیبن بچ نہیں بٹھا ہے میں انہوں کچھ کیتا ہے ساری کے لیے بھی پاک کر دیا اکھیل تک پہنچ دیا ساری مانگ بچ ایک ڈلتان پیدا ہو گئے پہ مانگ اج تو مانگ میں کہیں ہنکار نہیں کرنا میں کچھ کیتا ہے میں ایو کہنا بھی سکھ گروہ تو ہیو کچھ کیتا ہے میرے کو رکود نہیں سیئے سکنا پہلا لیے تیرا کیتا جاتو نہیں ہوں میں جوگ کی تو ہی دو جیگل میں مرگو نے یارے کو گل نہیں آپ پہ ترس پہ ہوئی دو جیگل ایک پہلے بنی ہے تو جب میں تکھیر تک پہنچا میں نے میرے جیبن بچ جتنے بھی گولنے اور میں نے لگا لگ جا ابھی سکھ گروہ کے تیرے در تیرے گولنے اے میری کوئی اکل میری کوئی سیاروں پر میرے کوئی گول نہیں ہے اے کہ تیری بخش اس بچے پیدا ہوئے نہیں گناتے بھی کنے ہنکار نہیں کرنا کوئی بھی کسے کو بلے ہیں پانے کسے بھی کس بلے ہیں وہ گنجڑے دتا ہوئے ہیں ہسی دلوں کہہ سکیئے سکیئے سکھ گول تیرے میں نہ ہوں کوئی دو جیگل ابھی اخیر بچے اس مرنے دے پانچیئے تیجی گل جلی آجلہ سمندت ہے جنہوں کہنے پار ہندہ ہے تو پہندہ ہے بندہ تو سجرہ مطرحانو بلوں گئے ہیں اور دینا کہنے نہ آوے انہوں علماء بھی دنے بھی کسی آئے نہیں سجرہ مطرحانو بلوں گئے کہ کنہ سجرہ مطرحانو بلوں گئے ہیں شاہد کہنے بھی تنہوں سجرہ مطرحانو بھی دھتا ہے تو سجرہ بھی دھتا ہے پڑیک بھی کیتی نہیں آیا کہ علماء بھی دنے تنہیں کم کر دے پر تنہوں اس کا انہوں کہ کبھی تیتا نہیں آیا پہ سجرہ سجرہ پاک شاہ شر شاہ ہندے شاہ جس پاس بہتیاں سوہی ہے سبنا داد ساں پیٹے بڑی سجرہ بھی بھولیاں بچو جے تنہوں ایک سجرہ نالوں میں لیاں پہ سجرہ باقی دنیا دے سجرہ دے ہوگیا تنہوں لاب کوئی نہیں ہی ہونا جب تیجی گل اے ہیں پہ جدو اخیر میں پہنچی ہے میرا مالک ابھی بھی اج میں نوں ایک سجرہ دے اج میں نوں کا سجرہ ملیاں میں نرگل یاریں کوگل نہیں آپے تس پیہ ہوئی تس پیہ محرامت ہوئی ستگرہ سجرہ ملیاں کوئی کہہ سکتا ہے جنہوں نے پاک کرویاں سی تو میں نے ستگرہ سجرہ مل گیاں پہستلتو بعد میں دنیا بھی سجرہ قائدہ پروسانی کردیاں پہستلتو بعد میں گروہ نے سجرہ بڑھا کے اپنے جیبن دا آنگ سال بڑھا دیاں میں گروہ نے سجرہ بڑھا دیاں میرے جیبن میں تو میں نے گروہ مل گیاں میرا سکر میں نے مل گیاں ساتھ گروہ سجرہ ملیاں جو ٹھیک اللہ ہے نام کا نام ملے تا جیبن تن میں تھی بے حریہ میرا ماناں اتنا بھی نام کے پروسان کر جائے میں نے ایک پرتیت ہو لگ جائے پہ جے تیرا نام پر جائے میں نے موت آ جائے گی جے میں تیرے نام نہ جڑے ہوئے گوڑے میں جڑے ہوئے تو میں نے پرتیت اندہ میرے کو میری زندگی ہے پاتھ بہتات لوگ کرونگے میں پردینتی کراں کریں اچار چیزیں اپنے مل گت رکھئے میں نے لبیا کیا تو اجگر بید میں بچن بخشش کیتا ہے میرا گروہ ہوا آپ سہائی میرا گروہ میری زندگی سے سہائی ہوئے جینا بھی میرے کوئی سکھ ہے جینا بھی میرے کوئی پرمہ بلنگ ہے جینا بھی میرے کوئی پرابطی ہے کوئے پچھے میری کا لیا نہیں ہے بلکہ میرے گروہ بھی کا لیا ہے میرے گروہ نے کرپا کر کے میں نے اطاعت بخشش کیتی ہے میرا گروہ ہوا آپ سہائی کی ملیا؟ سوک سہج اند منگا نباسا میرے جیبن میں سکھ پیدا ہو گیا جینا سکھ میں نے گروہ کر گیا ہے میرا گروہ سہائی ہوئے ہیں سکھ جو جی جانے سہج جیبن میں تکابا لگیا میرا جیبن کارا نہیں ہے کوئی دو گلہ کہہ دے ہوئے تو میں ہنکاری ہو جانے کوئی دو گلہ کہہ دے ہوئے میں کارپ جانے کیونکہ میں کسیدی نمدہ بھی اپنے بلو اپنی نمدہ بھی نہیں سو سکتا کہ میں اپنی استردنے بھی برگاست نہیں کر گا میں اپنے آپے تو باہر ہو گئے میں پر جدو بھی میرے مالک نے کرپا کی تھی اور جو نہ میرا جیبن بکھرا ہو گیا میرے جیبن بچے سہج آ گیا میں دھوکا دیا نظرہ بچے نہیں جیندہ میرے گروہ نے کرپا کر کے میں نے اپنی مکڑ بچے بٹھا دیا جنہ میں گروہ سہائی ہویا ہے سوک سہج اندہ اور جیبن بچے ایک پرمک خیدا سبادی دیں گے منگل راستو منگل کا مطلب اندہ خوشی اوہی زندگی سے راست بڑے آ رہے ہیں کدے بے رسی زندگی نہیں اندھی اچھا جو پہی بدائی اور جیبن بچے لڑی بنی آئی ہے نا اوہی اوہی رڑی پتل ہے اندہ مالک نے ایغوڈی کرپا کر دیتی اسچارج بنی آئی دیکھو مالک نے رحمت کر دیتی اور جیبن بچے ہاری اکڑا اندھی چوڑی بچے کدے ادھا بشورہ نہیں پینجا تو مالک بھی یہ بخشہ اپنے چوڑیوں پرکے رکھ رہے ہیں جیبن سہائی گری ہو گیا اوہی جیبن بچے سکھ ہے اوہی جیبن بچے پارنے آلنگ ہے اوہی جیبن بچے کھیڑا ہے اوہی جیبن بچے ملدل ہے اوہی جیبن بچے سکی بڑی آئی ہے اوہ کدے مالک نے چلنا تو نہیں بچھڑ رہا جیبن بچے گریدی کرپ ہے تو کسے نے پچھڑی لون نہیں کسے نے پچھڑی لون نہیں اپنے اپنے پچھئے بھی تیرے اندر سوکھ ہے جیتے ہیں اندروں کارٹے ہوئے یا پابیروج کا ڈھا گرییا ایجما کی فرق پہلے تیرے اندر سہد ہے تیرے اندر آلنگ ہے تیرے اندر پارمراسہ ہے جیتے ہیں پھر سمجھ لیں میرا گروہ میرا ساہی ہوئے ہیں پھر میرا گروہ میرے لار ہے ستگل جی بھی باہی دیا پہلی اپنٹی آلے وہ جیڑے ملکنے کے سمجھ لیا اور پھر بہنتی کر رہا ہے کرنک کرا دنہار پرد دا تھا پار برامت را دا سونی اکنے میں پھر بہنتی کرا جناتر ملکنوں اپنے کرما دا ہنکار ہے نا انہیں چر بشورہ بلوئی لینا ہے کرت کرنکے بچھڑے کر کرپا ملے رام اشی کرما لے کار ملی تا بچھڑے جاب اے مان میں ترتبو مانا تاب اے باب رہی پھر تبے گلن جلو اے مان میں چھنکار کردے ادھو اے مانک دے چھنک بچھڑے جلدے جلو اے ہنکار کردے پہ میں کچھ کیتا ہے کہ ادھو اے مانک دے چھنک بچھڑے جلدے جلو سوچ لیں دے پہ میں کچھ بھی نہیں کیتا مانک میں تیرے اثریں تیرے نوالے تو جکین کر کے جانے ہیں ادھو اپنے گروہ دیا بھی ہو جاندے ہیں ادھو اے کارڈ بچھڑے سارے راست ہو جاندے ہیں پہ مانک دے ہنکار نہیں ہو جاندہ کرنکرابلہار پربنا تھا پار برام پرب سوامی سوامی دا ارٹھو دا مانک اور میرا مانک دا میرا پرمیشن آپ کرپا کردے گروہ آپ کرپا کردے ہیں ادھو جیبن بچھ سہائی ہوکے ادھو سارے کام بھی کردے ہیں پر اکدے ہنکار نہیں کردے ہیں سدھ نے جی کیے دے اللہ سوپرب انتر جاندی میں جو کچھ بھی دیکھنا ہے کہ اصل بچھ بڑایا ہویا کہ میرے مالک نہیں ہے نا جے میرے کوئی رابط سریری چنگانہ دے جے مہنو رابط عقل کی چنگینہ دے جے مہنو رابط گوڑ کی چنگینہ دے کہ خیال کرنا ملک کردے کام جابی چاک نہیں پہوچ سکنا کہتے کہ نتیدہ اتنا ہے پیدے بچھ جتنی بڑی آئی جتنی بڑی آئی جو کچھ بھی انہوں ملے آئے سب کلے جکین کر کے جانے ہیں اے مالک بھی رحمت بچھو ملے آئے اے میری کوئی اپنی اطلاقی نہیں ہے اے میری کوئی اپنی سیاوک نہیں ہے بلکہ مہتے مالک بھی توسے تے رہن بڑا ہے حضور جی آقے نے کہا دے سب نے جی کیے دے اللہ سوپرب انترجامی میرا بھائی گروہ آپ انترجامی ہیں آپ رحمت کا کرن بڑا ہے اُدھی زندگچ کمی نہیں ہوں بھی جیدہ تے گروہ دے دو ہے نا اُدھے اپنے کمانا ہنکار نہیں کردہ اُدھے ایک کوئی بینٹی کردہ ہے ست گروہ میں نہیں کیتا کہتے تو مجھو کروایا ہے پالگل رامدہ صاحب 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 شاعتا سویرے آเซبار دے وجہ کے شط پر دے اور روز آسر اوہ سولے ہے کہتے ایک گالبی پلے بان لے یہ ایک گالبی پلے بلے بان لے یہ گل رامدہ صاحب 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 صاحبiro آکھاں نے کہنتے ہو مہرک کاری لائیا لانک ہر کمہ یہ غریب تو میں نے اپنے کمان بے تو مرکھنوں لا دیا مجھے تنگرو رامدہ سمہ راجی در کے مہام ستگرو اگلکے سکھ دے لیں تو منا تو کیڑا مولے کہ ہنکار کر کے گلکے نہ ہو لیں تو میں سیوہ کر دیں میں پاٹھ کر دیں میں کتھا کر دیں میں کیلپل کر دیں میرے کار میں ایک کچھ ہو گئے جناتر ملوچ اپنا بلی ہوئی ہے ابھی میرے کار لوگ کچھ ہو گئے تو جقین کر کے جانے ہیں تو گلو بھی چکا پہ جتا نہیں ہو لیں گلو بھی سہائی رون بھی نشانی ہے تو ملوک کدے نہیں کہنا بھی میں کچھ کیتا ہے تو کہ اکدہ لا حمد کیا میں کریں گے میں کر سکے سریر کیا جانو کہ آر کیا پہو کبیر کبیر مالک تو پتہ نہیں میرے توپی کروایا ہے کہ تم ہو جانے کرپا کر باکس کر میرے کارو میرا کچھ بھی نہیں جو سکنا کہ تیری رحمت ورسی ہے جیرا دنیا بچوں میرے کچھ جنگا کمک کروائے گرو سہائی ہو جائے یہ نشانی ہے یہ پرگٹ ہو جی نشانی ہے گرو دے رحمت کرنی نشانی ہے اگلی پرگٹی ہے بڑی پیاری گرو کی شارنو پہے پہنا سے جدو دانے گرو دی شارنو پہے گئے ہیں میری زندگی دا دار ختم ہو گیا ایک بار میں ہونی تھی رکھنا چاہنا ہے میں نے اوقتی زندگی جا عام کر کے پانچ تراؤں دا دار ہے تو سکر دے خیال کر کے دیکھئے ہو سب تو پہلے دار جیرے جیبن میں چھ ہر وقت ہے موت دا دار ہے جدو میں گرو دی شرن بچا گیا میں نے موت دا در لات گیا کیونکہ میں نے پتہ نہ گیا یہ سچے سہیاں مارے راکھے ٹیکو آپ جس نے بھوڑ کھوڑا مارے تیسے کون جب پروسہ بن گیا جنہ گرو سہائی ہے نا انہیں جیبن میں چھپانچ تراؤں دار نہیں ہوتا نمبر ایک سب تو پہلے گل موت دا انہوں کا در نہیں ہوتا جدے منوکہ دے ستے موت دا دارے نا ہم آپ کرے ہو جے اجھے اجھے گرو بھی میٹھتا نہیں ہوئی وہ گرو تو دھوڑ ہو دے گا کیونکہ میں نے روز گوڑ بچ بیٹھتا ہو دے روز میڑے بیٹھتا ہو دے جیدے جیبن میں چھپانچ تراؤں در لات گیا کبیر موغے مرنے کا چاؤں ہے مروتا ہر کے دوار تو مروتا پہلے پہ ختم ہو گیا دو جب پہلے ملوکہ دے جیبن میں چلیں گا ہمیشہ تو میری روز جی روٹی رکی بنے گا تو جی رکھتے غروری کرتا ہوگی پھر شبل پر دے تو کہے دھوڑے پرانیا تو دھوڑے رکھے گا سرجل ہار جن پدائش تو کیا سوئی دے عدال تو ملوکہ کہے روٹی روٹی نہیں کر پدا بچار کرتا ہے دینا تو دم کرا میں نعمت کرا تو میرے مالک برکت پاوے گا وہ کہے اس کردہ اپنے جیبن میں چھپانچ نہیں رکھنا کہے انہیں جیبن میں چھپانچ پہلی ہدا پھر تو میری پرتپالہ کریں گا جا نہیں وہ لوگ پتا ہے کوٹ برحماند کو ڈھاکر سوامی سب جیہاں کا داتا رہے پرتپالہ مکسار سمالے ایک گلنہ ہی مورک جاتا رہے اسی کا اپنے نہیں بھی کھپ دے رہنے تو میرے ماں کر دے دے اپنے بچیاں نہیں بھی کھپ دے رہنے پورا نقلی بڑھے گا پر جیڑے منوک نے تیرے شرم میں لے گئی وہ منوک کرے بھی نہیں اپنے جیبن میں چھپنا پھر تو پتا ہے میری روجی روٹی دا مالک تو ہو میں کہا روجی روٹی میں تیرے شرمہ بچوں ملنی ہے یہ تو مادہ دے ادھر بچ پرتپالہ کر سکتا ہے سیم ہوتے گاندی بڑی سوکھی ہے ہوتے گاندی بڑی سوکھی ہے تیجہ پہنے لکھ دے اندر ہر وقت رہنے دے دکھانا کہتے میرے جیبن میں چھپنا آگا کہ میرے جیبن میں چھپنا دکھا گئے تو وہ سکتا ہے اپنے جیبن میں انہیں سرمائی میں اجار نمہ تو جیبنوں گرون سہائی ہو گیا پھر انہوں پتا نہ گیا تو یہ منہ کوئی بھی زندگی سے دکھے دیکھا نہیں ہے جیبنی باقش سلابی رحمت ہو جائے تیرے جیبن اندر کو دکھ باقی بات جائے گرونی کرپا ہو جائے گرونی باقش سو جائے دوگ روگ سلطا پہ اترے سوری سکی بانی میں مالک دے عمرت بچنا نہیں سنا میرے اتر دکھانا پہاڑ بھی ٹک جاوے میں تربی جیبن میں چھپنا میرے گروہ کو پاکش سکھانوں مل گیا نرندر سنگھ پور نے ایک گھر لکھی کر لگے بندیا جنہوں بہت دکھا ملچ کر جائے اوہ دو گروہ گومت سنگھ نے ماتھی بانے دنگر ملچ بیٹھا یاد کر لیا کر پھر سوچیا کر بھی ست گروہ تیریاں پیدیاں بڑیاں مصیبتہ دے مقابلے بچے میری اتر چھوڑیاں لیاں مصیبتہ دے جیتوں پوٹھے نہیں دول لیا کہ میں اپنے گیبل بچے کیوں دول لوں جنہوں گروہ دا سہارا اکدہ گروہ دی گود بچاگند ہے انہوں نے زندگی دے ایک تیجہ نکتہ ہے انہوں نے دکھانا پہنی ہوں گا ایک چوٹھی گل منوک دے جیبن بچے ایک چھوٹھا تھا ہے ہر وقت بنیا رہی دیا تو یہ میرا کوئی بہری میرا کوئی بھوکھی میرا کوئی نقصان نہ کر دے ہوئے اور جو دیکھو جتنے بھی یہ جوٹسینے جا اور کئی ایس طرح لیکار میں تو سادھی ایسے کمزہری نہیں قیش کروارے لیں نہ جنہوں نے ایسے بھی نوٹ رہے لیں سادھی منا بچے پرم بنیا ہوئے ہیں شاید میرا کوئی کچھ بگار سکتا ہے شاید میرے جیبن بچے کوئی تبدیلی کر سکتا ہے تو جنہوں کے گروہ بھی شرن مل گی انو پتا لگیا جس کے سر پتر تو سومی سو دکھ کیسا پا بے ہیں بول نہ جانے مایا مد مکا مرنا کیتنا آبے انو پتا لگیا کہ میرے مالک جنہ کے سر پتر تو سومی مر گیا ہے تو رحمتہ کر دیتی ہے انہوں نے دنیا دا بہری کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے انہوں نے بہری بھی کچھ نہیں سکتا ہے راکھا ایک ہمارا سومی سگل کا ٹھانکہ انترجامی سوئے اچنٹا جاگ اچنٹا جہاں کہاں پرابطو برطن تھا ایک پتر مالک جارے بندے بے اندر ہر وقت بھی رہے ہیں میرے کوئے کوئی کام مصالہ ہو جائے جیدے بچ میری عزت خوار ہو جائے میرے کوئے میری بیرس کی نہ ہو جائے میں اپنی عزتوں کو بچا بچا کے رکھا ہر وقت بندہ اچاہت رکھتا ہے دنیا بچھا عزتوں بھی بہت درد ہے بندہ جیدے صرف گروہ مہاریز نے میرے پریا ہاتھ رکھ دیتا اور گروہ بھی گودھ بچا گیا ایک دلچیتا رکھتا ہے اُدھی بدیائی کے بات سکتی ہے اُدھی بدیائی کے بات سکتی ہے اور اُدھے جیبن بچے کھلے اے ہو جائے کرم نہیں گروہ کرنے نہ جیدے اُدھی عزت خوار ہو جائے میں تھوڑا جہاں بڑھ رکھنا چاہنا ہے ایک گاہتا میرے خیال میں جائی ہے کہ اُدھا دیرا صلی کرنی ہے ہری سنگھ لڑوہ سکھ راجبہ ایک اُدھا مرے ہے جیدے اُدھا سکھ جگتے میں بڑی ترقی کیتی ہے کہ اے گروہ کے پیار والا سکھ ہری سنگھ لڑوہ بہت چندی کلہ جا سکھ سی اے نے کئی تھامتیں مرنا ماریا اور میں تو آگے میں ایک کوئی دستان سنگھا کرنے جدو اے نے کشمیر بچے زابر کھانا لے بندیروں ہرائیا جدو اے نے کشمیر بچے زابر کھانا لے بندیروں ہرائیا کہ اوہ سے میرے کتھے ڈاکے زابر کھانا لے ایک باہ بندی گئی کہ وہ بھی اپنے ہمتے بڑا جوان سی انہوں بھی ماں نے بڑے شگنا لے پالیا سی وہ نے بھی اس کاردہ نے انہوں چندہ سیانا بنایا سی وہ بھی باہ بندی نہیں جو کر گیا ایک جودہ ہو گئے سنگھا ہو گئے اور دی سگی باہ بڑی جائے تو تو لج لج کے مرے گا ساری زندگی اور دی پہنسی ایک بیدی بانو اوہ سے بانو بانو نے ایک جل کئی کہ لگی بیراؤں کے ہو جا بندہ ہو گئے گا جنہیں تیری باہ بڑے جتی اوہ نہ تو جودیاں بچے نہ تو مریا چاہے شور میں جھنگنے میں انکھ مر جائے ختم ہو جائے کہا نہیں پھر بھی اولی حکمہ بنی رہی ہے کہ لگے بھی ہو سکتے ہیں تیری زندگی ایڈی دکھا کری ہو جائے کہ نہ تو جودیاں بچے نہ تو مریا چاہے جنہوں تسی نینہ ہرا سکے جنہوں تسی نینہ مار سکے ایڈی اپ ہو جا لے کے بھی میں لو اگیا دیا اور میں مار کے انہیں نہیں ہے اور ماراں گی بھی ایغوزی موت جو میں تو ترپ ترپ کے ساری زندگی گزارنی ہے نا تو میں وہ ترپ ترپ کے ساری زندگی گزارے گا نہ وہ مریعت ہوئے گا نہ وہ جوگیت ہوئے گا بانو نور اپنے صحبت بہت دیتی سی تو اپنی صحبت نتے مان کر دیتی کشمیر میں علاقے بچر جابر کھانی پہل بانو اپنے کپڑے پہل کے برکہ پاکے پتنا لگے میرا تے اوہ چھوڑا جہاں تے سکھم والا بڑھا کے تے اوہ ستنبود دیچہ آگی اوہ سا حریصنگ نے میرے اسٹھانتے آگی اندر پہرے دارانہ سراغزہ بکت ہے پہرے دارانہ گالکیتی تو میں اپنے جینا نہیں بکھا سکتی پر میں حریصنگ نے میرے ملے میں سڑیاں گروہ کا سکھ بہت زیادہ بہادر جو رہا ہے کہ میری کوئی ایوہ جی مشکل ہے سرک میں انہوں نے سکھنی ہے اور کسی نے داس نہیں سکھنی ہے میں مصر مانا نے بچوں ہے سکھنی بنی ہوئی ہے اور میرے جیبن میں بچی کوکھی کری ہے میں کسی نے بچارتا چاہ نہیں کر سکھنی ہے لیکن جدو مردی جاکے انہوں نے ملنے پر رابطہ وقت تک سر نہیں ملنے دے سکھنے بی بی نظر کی تھی اے اس چگلے میں بچے اور بی بی جان جا لکھیں پیٹی بول دی ہے اے اس چگلے میں بچے حریصنگ نے انہوں نے جاں گا دی کہ جاں گا ہی تھی انہیں آواز ماری کر لگے کون ہے بھئی تسی اندر آجان دی ہو کیوں روک لی ہو اور بی بی اندر چلے گئی اور نے سیبہ نارا میں اشارہ کی تا بھی تسی باہر چلے جاؤ میں ایک دیر اگل کرنی ہے حریصنگ نے انہوں نے کہنے لگی دیکھ کے کہنے لگی پلیا میں ایک چاہت لے کے آئیے تیری کون تیری سورم گتی دیا گلیا تیری بہادری دیا گلیا تیری بڑھی آئی دیا گلیا تیرے انصاب دیا گلیا تیرے کردار دیا گلیا تیری بڑھی آئی دیا گلیا بڑھی سوریا نے اور وہ عزت پر کا کھوپ جب یہ کھان آئی ہے عطمے تیرے پہ آئی ہے میں کوئی کچھاہت لے کے آئی ہے اور سادے اور تیرے بھرگا کوئی مہان بھلی جو نہ پتر پیدا ہوگے میں اپنی کوک بچ تیرا پتر لے کے جانا چاہوں نہیں ہے من بھی منشہ سی جڑی ماری اپرگ کر دیتی میں اے روح اے نہ بدنام کر دیا گی اے اے دی بیجتی نہ مالک بن جائے گا نہ اے جوندیاں بھی چردے گا نہ مریاں بھی چردے گا جنہیں میرے پر آبی زندگی نے برباد کی تھی ہے میں اسے طرح بھی برباد کر دیا گی حریصہ مرینہ آپ نے صبح کے اٹھے سی اپنے اپنے صبح لیا پہلی دون چیزیں مثل ایک آبی میرے گروہ نے میرے پر بری قربہ کی تھی میں نے خیال تک بھی نہیں آیا میں نے شادی بھی نہیں کر رہی میں نے گروہ تھی سیوبہ بھی تھی لگیا رہا ہے تو میرے مانوے چیزہ کوئی پھرنا نہیں ہے میرا گروہ میں نہیں رہ گا لیکن ابھی جے اپنے جیبن بھی ساتھ رکھ رہی ہے میں نے جنارینہ نہیں رکھی جا سکتی ہے اور کسی نہ سانگ نہیں رکھی جا سکتی میں اے ہو جے کوکرمدی دنیا بھی چنین جا سکتا ہوں تو بیپا راج کے رول پٹر لگتی جنہیں بیدیاں بکھے کر ہوں گے نے اے ہو جے پاپنا دے پاپک میندے تعلوم دے نے انہیں کئی طرح دا رول پٹرہ شروع کر دیتا میں جے بھری دل سنو سے سکھا لی وہ اپنے کرو کے دے نراشتی جا سکتے ہیں جیڑے گروہ کے تینوں اگامان ہے جیڑے گروہ دیا تو اگیا گلہ کر دے تینوں او سے گروہ دا باستا میں نے اپنے در تو کھا بھی نہ مولی ہر اس سنگروں کو اپنے بسترے تو اٹھے آئے انہیں بسترہ ساتھ کی تھا چلی طرح کچھ آیا تے کہنے گیا بیٹھ میرے بسترے تھے جے تو میرے گروہ دا باستا پایا ہے نا تے بیٹھ میرے بسترے تھے انہوں بسترے تھے بٹھا لیا آپ تھبے بیٹھ گیا اپنے سیر تبھی بکر بچھ رکھتا انہیں سوچیا شاید میرے لانگروں کلا شاید میری انگلاندہ شاید میرے بکاراندہ اے دیتے اثر ہو گیا جدو انہیں اپنے سر لکھے سر رکھے تو انہیں سر لکھے کہ اس سے میرے خلیصے لنگروں نے اپنا سر بھی بکڑ بچھ چک کے سامنے رکھا کر کے ٹک بچھن کے آر کہنے گیا میرے گروہ دا باستا پاڑا لیے تو گروہ لانگر سید نے کروں پتر میں نے آئیسی نا اے کہ کوئی گروہ نہیں بھی پتر کمیں ملیا تو پتر میں نے آئیسی نا میں تنوں خالی نہیں موڑ دا میں بھی میرا گروہ بہت پیار ہے میں تنوں خالی نہیں موڑ دا میری عمر بننا بیکھی جکین کر کے جانی میں تنوں زندگی پر ماں بڑھ گا پیار دماؤں گا تو میں نے پتر بڑھ گا پیار دماؤں گا میں نے اپنا پتر سمجھ لیں جکین کر کے جانی رہنگی دنیا تک میں تنوں موڑ سمجھ لیں گا جب اس سکھ نا کردار گروہ سہائی ہو جائے نا بانوں اپنے پراب پر چلے گئی کہنے لگی بھی رہا جینا تری باں بڑی ہے نا انہوں میں گئی سمجھ مارنے باستے ابھی زندگی نا امت کر دیئیں گی اور اے نا دکھتائی دی پر گزارے گا اور نہ جیندیاں بچرے گا نہ مریاں بچرے گا اور جکین کر کے جانی انہوں راپو حرابے تھے غرابے انہوں کو ہرانی سکنا اورے ہوتے ہوتا گروہ بڑا مہربان ہے اورے ہوتے گروہ بڑا دیالو ہے جنہیں ہوتے گروہ دیالو ہے اپنے زندگی کے پنڈمہ دار بھی نہیں با بھی میری کلی بیشتی ہو جائے گی کیونکہ اوڈی عجت پاتہ دا رکھا گروہ بڑا جلد ہے ساتھ گروہ بڑا دیالو ہے بچرے گروہ بڑا دیالو ہے میرے مالک دیالو ہے امرت بڑا دیالو ہے بڑا پیارا حضور آکھ جنے کہنے لگے پھلے ہو پیگل چیتا رکھے ہو پیگل پھلے بھلے ہو ساتھ گروہ اپنے سیدک دی اپنے تیارے دی پتہ اپنے کجلنے دے ساتھ گروہ سکھ کا پردہ تک گئے گروہ کا سکھ بکارتے ہاتھ ہے ساتھ گروہ اپنے سکھ دا پردہ تک لنے دے اوڈا کرے ازدہ پردہ نگانی اپنے رحمت کر دنے دے میرے مالک نے امرت بچر نے حضور آکھ جنے کہنے لگے جنہ پتے گروہ سہائی ہو گیا جنہ پتے گروہ بھی رحمت ہو گئی انہوں بھی اگلی گل گروہ کی شرن پہے پہنے سے گروہ کی شرن پہے پہنے سے پیدا ارخندہ دار ہے اور ایبن بچ پانچہ پانچہ دار نہیں ہوں گا وہ اپنے مالک نے چرنہ بچ جھڑکے رہیں گا ہے اور ناسے ختم ہو گئے ناش ہو گئے ساتھی درگہ مالنے ساتھی درگہ بچے ہو دنیا بچے سنسار بچے وہ دی عزت مال پتہ بڑی آئی چار گڑا بچ جاندی ہے اور جیبن بچ کر دیتے ہو دی اوکھی کڑی نہیں ہوں دی جے گروہ سہائی ہے اور جیبن بکارہ مالے پاس سے ترنی نہیں لینا تک میں انتیار کر دیا اور میشر دیتا دنیا دو کروک کا دینا پڑنا اور میشر اپنا سہارہ دے دیوئے نا گروہ اپنا سہارہ دے دیوئے نا کہ پھر اوکھ دے جیبن بچے بننا لگ جاندہ ہے انہاں مالک نے بکارہ مالے پاس سے دوڑ گئے ہی نہیں انہاں مالک نے بکارہ مالے پاس سے جاندہ ہی نہیں جینا معنی اڈورڈ ہوگی آنا جکین کر کے جانے ہوگی ایک نشانی ہے اور یہ تو گروہ بھی کرپا ہوگی اور یہ تو گروہ بھی بخشش ہوگی اگلی اپلتیاں نے گونگابت اراد نامہر آئے اپنے تھنگیں تھوڑا جائے اس کا نبی توجہ دیکھیں سمجھنا پہلے میں پہلتی دے اردھ کر دیا تھاکہ چھڑا مالک سمجھے مجھے سمجھے پہسوس کرے گونگابت اراد بے گونگویا گونگویا نام اراد نامہر گونگابت اراد نامہر اراد بے اراد نہ کرنی تیراد بے گونگوڑنے دو میں ایک کو چیز نہیں دو میں بچ کوئی اتر نہیں برکہ گروہ کی بارے میں تیراد بے گونگوڑنے دو میں تیردہ بڑا کھلارا تیردہ بڑا ایمستھار تلیخی بھائی گونگوڑنے دو میں پسادیاں چھوٹیاں اکلاں والیاں میں راب دے گونگوڑنے دو میں جاتا جائے راب دے گونگوڑنے دو میں پتہ رکھ جائے اس قلدہ احساس ہو جائے تیردہ بڑا کرتے ہیں تیردہ بڑا دے گونگوڑنے دو میں راب دے گونگوڑنے کی راب دے گونگوڑنے کی اوڈے نام بھی راب دے گونگوڑنے دو میں آئے اپنے تھانے پسять پنگتی مساملہ رہے ہونا تو سید کا اپنے تھانٹی عزالدہ ہے اپنے تھانٹی عزالدہ ہے اپنے تھانٹی عزالدہ ہے تو اسے کہنے دیکھیں سهدہ جنہے مانے راب دے گونگوڑنے ہمیشہ اپنے تھانٹی بگانی تھانٹی بور پڑک دے گونگوڑنے ملوک دا مانو ہے جیلا وہ اپنی تھا جیتے بگانیا تھا مانتے بہتا پٹک لائے اپنے کاردیاں نے سوچی نہیں ہوگی جنہی گواند دا پتا ہوں گا بھی انہیں بھی کچکی ہو رہی ہے کسی نے کار رہی ہے کسی نے گڑی رہی ہے انہیں کمیں نہیں ہوئی گی انہیں کاروں بہار کی چل رہے ہیں ادھا خود کی کر رہے ہیں ادھا تھی کی کر رہی ہے سالو دوجیاں دی گھن سوڑ کے بڑا رمزان دے دوجیاں دے پیسے مگر اسی بہت پٹک لائے اپنے کڑے لے کیوں ہیں میرے کڑ کے نہیں اپنے کھان بچ نہیں ہے دگا لیا تھا مہتے پٹک دے جنہی بکاران بھی کھانے لے دیئے آج ملوک کی رشتے اتنے پھکے ہو گئے لیں ہر ملوک اپنے جیبن بے کارتوس رتوسٹ نہیں اپنے کاردے جیبن بے رشتیاں توڑ کے جیبن بچ پٹکنہ بڑھائی بیٹھا ہے کہ اپنے کھانے کھانے تھی نہیں نہیں رہی گا کہ رمیشہ پٹکنہ بچ پیارہ رہی گا جنہی تے گرو دیانی ہو گیا نا جنہی تے گرو گرو سہائی ہو گیا نا انہی بڑی گل اے ہیں اوڈا م Надیا liberal اتکاب چاہ جاندہ ہے مانکر پٹک دہنی ہے مانکر پٹک دہنی جنہی تے گرو دی مہر ہوئی جنہی تے گرو دی رحمت ہوئی انہی بڑی گھوپیری گل اے ہے تو انہی ملک سے ٹکا دے چاہ گیا اور کوئی کبے بھی مایہ پٹکا دے بھی بکار پٹکا دے بھی کوئی کارل بنے بھی پٹکلا دا تو تربین پٹکلا ہوتے ایک گل کھنگ ہے گلگا یا بابرا بہراب یا کان دے ہی طرح اندھی ساندھ ہے یا کسی بول کے ساندھ پونے ہیں تو میرا مان ملدہ کرنے کر دے کوئی ہی میری زبان گنگی ہوگی دو جی گلے ابھی دے میں بیردان ہے تو کسی بھی گل سوڑ لما کبیر صاحب نے میری اے بھی گلو نے گلو پوری کر دیتی نہ میں کسی بھی گلو بچ بول گئے تو نہ میں کسی بھی گلو اے ہو جی سوڑ گئے کبیر گنگا ہوا بابرا بہرہ ہوا کان پاوہو تے پنگل پہا ماریا ست گرگان میرے گروہ نے میرے تے اہوزی رحمت کر دی میرے اہوزی ایک تیر بات گیا گروہ دی رحمت میرا ہونگڑے تیر لینا میرا مان ہے دو جی تھاما تو پٹن جاندہ ہی نہیں یہ انہوں کوئی کب ہے جی تے اپنے ہی اندر بیچھا ایک ڈالکینڈے کارتے جائے جائے کرنا گوڑاں 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 میرے تے اپنے کربیچے آلاندہ آگیا میرے تے اپنے کربیچے آلاندہ آگیا او منوکھاں کدھے بکاراں بھی پھویا بچھو او منوکھاں کدھے پاپ بھی انہوں بچھ نہیں جاندہ جیتا مان گروہ نے اہوزی بنا آگیا تھا بھی انہوں کے چیزیں چلیئے ہی نہیں لگ دیا او منہ کہ حلکار نہ کریں کوئی میں کسے بکاراں بچھ نہیں جاندہ بلکہ گروہ کا شکر کریں ست گروہ تیری رحمت تو ہی ہے تو میرا مان اہوزی بنایا میں نے شراب چنگی نہیں لگ دی ست گروہ تیرا تنگان ہے تو میرا مان اہوزی بنایا میں نے نمتہ چنگی نہیں لگ دی ست گروہ تیرا تنگان ہے تو میرا مان اہوزی بنایا میں نے جوہ کھیٹڑا چنگا نہیں لگ دیا ست گروہ تیرا تنگان ہے تو میرا مان اہوزی بنایا سہائی ہوئے ہیں میں نے ترمدی دویا میں چچت لگ دے ہیں میرا زیبا بھی چچت لگ دے میرا سمرن بھی چچت لگ دے میں نے جی کردہ میں تیرے ککارانوں پیار کروں میں نے جی کردہ میں تیری منختلوں پیار کروں میرا جی کردہ میں تیرے چرنہ بھی چڑھنا ساتھ کر کے جائے جنو آتی میرے مالک نے کرپا کر کے نشنہ جو بچا دیا ہوئی ہے نا کہ اے میرے گرو دی رحمت ہے تو نہیں کرپا کیتی ہے میرا جیبن برباد ہوں بچا دیا کہ گرو سہائی ہے کہ میرا گرو سہائی ہویا ہے اپنے ملک کیتے ہیں کجنی سے ہوں لگ ساتھ کردہ امرک بول لے آئے اپنے تھانے اور سیبک دا مانا اپنی تھانے اپنے تکانے کے عدد ہے اوڈا ملک دے بار میں پٹک دا جنو تے گرو دی کرپا ہے اوڈا جیبن بھی اولی پٹکنا ختم ہے اگلی اپنکیاں میں سکھ بول کرپا کر دی لے جائے جائے کار کرے سب استد سنگت ساگ پیاری ہر ایک بندہ اوڈا منوک دی استد کر دے وہ اپنے ملک دے چرنل کو جنیا ہویا ہے لوگ دی استد کر دے لیں تو اونوں کی چندہ لگ دے اونوں اپنی استد چندی نہیں لگ دی حالانکہ لوگ کر رہے ہیں استد کریں جان دی اونوں کی چندی لگ دی ہے سنگت ساگ پیاری اونوں برو دی سنگت پیاری لگ دی ہے وہ بار بار ہی کوئی گل کہیں گے اردہ یہ تو میری استد کر دیا ہے نا کہتا تیرے چرنوں میں جن کر کے کر دیا ہے میری گریبنی کی بڑی آئیوں نے سیتد آگے ارداس ہماری جیو پہنگ سب تیرا کون آنک سب تیری بڑی آئی کوئی نہ ہو نہ جانا ہے میرا تو کنے بھی سوچنا بھی یہ بڑی آئی میری ہے تو تیارک در سکرہ تیری دیتی ہوئی بڑی آئی ہے اور جنہیں بڑی آئی بار ہوں گی ہے اور وہ پرلی سنگت پیاری رہنے لگتا ہوں گی ہے جیڑی سنگت بچوں میں لوں انہیں بڑھ میں لے میں تو سنگت رہا ہور پیار کرا کبھی سنگت بچھڑکے نہ رہا ساتھ بلہار جاؤں پرد اپنے جن پورل پیج سواری ساتھ بلہار صدیب کار قربان جاؤں پرد اپنے میں اپنے مانک تو صدیب کربان جاؤں صدیب ہی صدقے جاؤں صدیب کربان جاؤں اپنا اپنے اپنے تو بار دیا جن پورل پیج سواری جنہیں کرپا کر کے میری پوری طورتے مکمل طورتے پیج رکھ لئی نہیں تے میں بھی ہو سکنا کسے تاپلی بلیم چگرکیا ہویا ہوتا پیتے میرے مالک نے رہوٹ کر کے میں نے اپنے چرنے بچھوڑ لیا ٹک بیلتے پھر کریں بار بار یہاں گروہ کا شبد ہے وہ انہیں ہیں جنہیں ساپنے ہوئے ہیں جنہیں سنگتی رحمت ہے وہ انہیں ہیں جنہیں پالنے ہوئے ہیں جنہیں کوئی پالیں گے لار ساپن لازا کے اپنے جیبندے کپڑے نو مرمر کے توڑے جتے جتے داغ لگے اندھے نے مرمر کے توڑے تے پتھو ادھے داغ اتر جلدے لیں ایک ادھارنگ داسنے تانجتی ہے گردیو ستیپ اچھا سادے ہنکار دے لگے ہوئے داغ مرمر کے توڑے نے کتے کہہ رہے نے بھی سجنہ تو اپنے کمہ دا ہنکار نہ کریں کتے کہہ رہے نے بھی جیبندے میں چلادنے کوئی دل پاک دیتا تیری کوئی استد کر دے تاکہ ہنکار نہ کریں مرمر کے توڑے نے تنہوں سنگت و پوست و بہت پیاری انہیں چاہی دیئے آج شبر بھی آیا ہے تو میرے مالک نے کرپا کر کے میری پیج رکھ رہی میرے تے رحمت کر دی میں مارے بارے پاس سے نہیں جانے ہوتا میں اپنے گروہ تو قربائی جانے ہیں آخری پنٹیاں نے کہہ جی ایک ایک گل سمجھے جی گوست گوست شبدہ ارکھنڈہ ملاک میرے گروہ میں کرنا ہے وہ نہیں کیتا میرے گروہ میں اے بھی رحمت کر دی میری آتما پر ماتما نہ ملا گتی کہتے دنیا بھی کدر سمجھ لیا پہوں تک کیتیاں پر میرا آتما کی صبر بھی پورا ہو گیا میرے گروہ میں کرپا کر دی گیا گوست ملاب گیان پرے کو سو دی ہے جی بندی گوست گیان نام سو ادھرے جدوں میں گروہ میں دن گاؤں لگیا گروہ میں دسوں مطابق اپنا جی بند گزارن لگیا میرے مالک نے کرپا کر دی میرے رحمت ملاب بھی ہو گیا میرے کو جیبن جگت بھی آ گئی جن جن درشن پایا جنا جنا نے بھی گروہ جی پوہ دا درشن کیتا تو ابھی چرنوں بچ جڑے اُنا اُنا ملکھانو رابلہ ملاب بھی ہو گیا اُنا کو جیبن جگت بھی آ گئی اور جیبن بھی پرکڑا تو مکت ہو گئے پیوک کرپال لانک پرد اپنا انگ سیتی کر آیا سیتی دا ارخندہ نارا پیوک کرپال لانک پرد اپنا سیب دی آگتے میں تنگرو عزل سیب سے پرچھا دی اوڈے پتہ مالک کرپا بھی ہو گیا پرمیشر نے کرپا کر دیتی انامٹ کر دیتی اوڈے پرمیشر اپنا پیوک کرپال لانک پرد اپنا وقت ہو گیا پرمیشر اپنا اکرام پرائیا سانو کدے اپنا لگیا پرائیا لگیا تو رب پرائیا لگیا باقی سانو سارا کجھے اپنا لگیا میرے مالک آگتے نے پیوک کرپال لانک پرد اپنا اوڈے پیوک کرپال لگیا اوڈے پیوک کرپال لگیا پیوک کرپال لگیا پیوک کرپال لگیا پیوک کرپال لگیا گیا